بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال چلے آپ کا ویلکم بیک ٹو میرے چینل اور الحب دلالہ ہم سب ٹھیک ٹاک ہے اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیر فہریت سے ہوں گے تو ماشاءاللہ میری یوٹیو فیملی تھوڑی سی گروہ کر گئی ہے تو مجھے بہت حوشی ہوتی ہے جب آپ نے میرے چینل پر آتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں اور ویوز اس حساب سے سبسکرائبرز نہیں ہیں جس حساب سے ماشاءاللہ ویوز ہیں میرے تو میری ریقویسٹ آپ کے مجھے کہ میرے چینل پر آئیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں تو یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نمان جو ہے وہ کوئی میجک دکھا رہا ہے اور اس میں بہت شوق تھا کہ مجھے میرا میجک جو ہے وہ آپ اپنی ویڈیو میں لائے اور جو ہے وہ اپنی فیملی سے یوٹیو فیملی سے کہیں کہ یہ چینل جو ایکسیپٹ کریں اور یہاں پر دیکھ لیں آپ یہ اس کے جو ہے چھوٹے چھوٹے سے ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں میجک کو اور انجوائی کر رہے ہیں اور بچے بس شمل میں لگے رہتے ہیں صبح ہوتی ہے اور بچوں کی ایکٹیوٹیز شروع ہوجاتے ہیں نمان کی بھی ماشاءاللہ دکھتا ہے بچوں کے ساتھ لگا رہا تھا اور یہ میجک ٹرکس دکھا رہا ہے اور بچے اتنا انجوائی کر رہے ہیں کہ جیسے واقعی میں کوئی میجیشن ان کو میجک ٹرکس دکھا رہا ہے اور پھر بچے آگئے تھے اپنے کازنز کے گھر جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ بلکل نیبرز میں یہ ہے تو یہاں پر آگئے تھے بچے انجوائی کرنے سکول کے بعد بچوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو یہاں پر ازان تو نہیں جانتا لیکن یہ سب بچے جاتے ہیں اسکول اس کے تایابو کی بیٹیاں ہیں یہ تینوں ماشاءاللہ سے ماں اور یہ بھی گرون اپ بچیاں ہیں ماشاءاللہ آزان کی بھی ایج فیلو ایک ہے اس میں سے اور حاشر کی بھی ایج فیلو ہے اور انجو حاشر اور زلان جو حاشر کا چھوٹا بھائی ہے اس کی بھی ایج فیلو ہے تو ان سب کی ایج فیلوز ہیں آپس میں تو یہ لگے رہتے ہیں یہاں پر دیکھیں اپنا وقت یاد آگیا ہوگا آپ سب کو بھی دیکھ کر کازنس پارٹیز ہو رہی ہیں تو یہ سب کے بچپن میں ہوا ہے آپ لوگ میری بات سے اگری کریں گے اور پھر شام میں آزان بابا کے ساتھ آج بیگی بنا رہے ہیں آج بیت مہتر ہی بیزی تھی کہ کیا اور یہ بابا کو لیانا کیچپ میں مجھے بیگی بناتے تھے مہتر ہی بیگی مہتر ہی بیگی بنا رہے ہیں اور پھر اب لوگ آگئے تو بہر شام میں کیونکہ مجھے لینی تھی ایک دو چیزیں تو بچے بھی یہاں پر جو ہے کوئی نیو شاپ اپن ہوئی تھی اپننگ تھی تو بڑا اچھا سا اس کا سیٹ اپ لگا ہوا تھا بچوں کو ایسی چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں تو یہاں پر بچے جو ہے آزان اتنا خوش ہو رہا تھا یہ دیکھ کر اور بڑے مزے کا اٹریکٹ مطلب بچوں کو اٹریکٹ کر رہا تھا یہ سب کچھ تو بس یہاں پر ہم آ جائیں گے مال میں اور یہاں سے مجھے تھوڑی سی کچن آئی اسیسیریز لینی تھی تو میں یہاں سے دیکھ رہی ہوں اور بس میرا تو دل چاہتا ہے میں ایک ایک چیز یہاں سے لینوں ہر عورت کا یہ ہوتا ہوگا مطلب جو بھی کچن کوئید ہے اس کا یہ جو ہے کروکری آئیٹم تو اس کے فیوریٹ ہوتے ہیں میرے بھی بہت زیادہ فیوریٹ ہے اور میں بہت زیادہ کروکری لیتی ہوں تو یہاں پر مجھے کٹنگ موڈ چاہیے تھا میٹ کٹنگ موڈ میرا ہے لیکن ویجیی بل کٹنگ موڈ جو میرا حرام ہو گیا تھا کیونکہ ایک دفعہ نمان صاحب نے ہی شاید یا پتہ نہیں کوئی اور میرا میٹ تھا اس نے اس کے اوپر وہ توڑ دیئے تھے کیا اسے کہتے ہیں جو کچھی امبیاں ہوتی ہیں وہ اور وہ سارا کٹ گیا ہے حراملہ میں نیا لائی تھی تو خیر میں یہاں پر کٹنگ موڈ لے لوں گی اور ازان کو ٹوئے سیکشن نظر آ گیا اور بس اس نے تو جا کر وہاں پہ میں کیا بتاؤ اس نے آرڈر بھی کرا دیا تھا وہاں پہ جو ورکرز وہ پھیرے ہوتے ہیلپرز ان سے اس نے کہہ دیا کہ یہاں پہ مجھے ٹو بائکز پیک کر دیں اور پھر اس کے بعد ازان کی ہاں پہ اپنا شاپر لینے آ گیا تھا جس میں وہ چھوٹی موٹی چیزیں لیتا ہے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کافی کیونکہ رات کا ٹائم ہے یہ تقریبا نو بجے کا دس بجے کا اور یہاں پہ میری سسٹر آ گئی تھی سسٹر اور ہم باہر کہیں پینے جا رہے تھے لیکن میں نے سوچا کہ آپ کی گھر آکے پکتے ہیں میں نے کہا that's good تو پھر بس میں اس کے لیے ہاں پہ کافی وغیرہ بنا لی تھی اور جب وہ لوگ چلے گئے تو پھر میں نے بنا رہا تھا لازانیا اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کوکنگ کا بے انتہا شوق ہے اور کوکنگ کے لیے میں ٹائم رات کا سیلیکٹ کرتی ہوں ذرا اچھا ٹائم ہوتا ہے صبح میں میں تھوڑا سا لیٹ اٹھتی ہوں کیونکہ بچے لیٹ اٹھتے تو زیادہ تر میں کوشش کرتی ہوں کہ میری رات میں کوکیں گو تو یہاں میں لازانیا بنا رہی ہوں اور یہ بارہ بجے کا ٹائم ہے اور آپ دیکھیں میں آپ سے تھوڑی سی ریسپی بھی شیئر کرتی ہوں لازانیا سٹرپ میں نے بوائل کر لی ہے یہاں پر میں پیاز چکن کا یہ آدھا کلو سے زیادہ ہے کیما اور لازانیا کے میں نے ٹو پیکٹس مگوائے تھے لیکن مجھے نہیں پتا میں کہہ کر ہم چلی گئی تھی باہر اور دوبان صاحب ایک پیکٹ لے آئے مجھے نہیں پتا لگا میں جب رات کو بنانے آئی ہوں تو میں نے چیزیں دیکھی تو ایک پیکٹ پڑھا ہوا تھا حالانکہ میں نے باقی اسیسریز ٹو پیکٹس کے حساب سے بگائی وی تھی مطلب رینج کی وی تھی کٹنگ شٹنگ کروائی وی تھی تو پھر میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا تھا سلانٹی شیپ پاس تھا کیونکہ ٹیکسچر مطلب وہ ایک ہوتا ہے تو اس پہ پتا نہیں لگتا خیر یہاں پر بچے میرے ساتھ جاگے ہوئے اور ماما کے ساتھ ساتھ انہوں نے رہنا ہوتا جب تک میں ان کو لے کے خود سے سلانے جاؤں بیٹ پر ان کے تب تیئے نہیں جاتے بیٹ پر ان کے ساتھ فل ٹائم بیٹ ٹائم کرنا پڑتا ہے تبیس ہوتے تو بس یہاں پہ ریسپی کی طرف واپس آ جاتی ہوں میں نے ڈال دیا تھا ہاف کچپ اس میں میں نے کٹی میرچ ڈالی تھی وائٹ پیپر ڈالی تھی نمک ڈالا تھا اور یہاں پہ میں وائٹ سوز بنا لوں گی بٹر کے ساتھ بٹر ڈال دیا تھا میں اس میں ہنڈرڈ گرامز اور ٹری ٹی بل سپون میدر ڈال کر اور ہمیں یہاں پہ ملک ڈال دوں گی اور وسک سے اچھی طرح میں میں وسک کر لوں گی اف کورس وائٹ سوز زیادہ تر سب لوگ کو بنا رہی ہاتی ہوگی کیونکہ آج کل وائٹ سوز پاس تا اور یہ چیزیں سب کے گھروں میں بہت زیادہ بنتی بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے چیزیں خیر یہاں پر چکن سٹاک بھی اچھے لگتی اور ساتھ میں چیز سٹرپس بھی ڈال دوں گی تو آپ لوگ بھی ٹرائے کریے گا یہ چیزیں ڈال کر اس سے ایکسٹرا چیزیں ڈال کر بہت بہت یمیٹیز بن جاتے اور میں لیرنگ والا کلپ بلکل مس کر چکی ہوں ڈال لیرنگ کر لی تھی اور یہاں پہ میں ٹو سرونگ نکال دوں گی بچے سو چکے ہیں میں اور میرے حضبن یہاں پر لیزانی انجوائی کریں گے آپ دیکھیں سو چکے اور یہ ہے نیکسٹ مارننگ اور آزان کو مل گئی تھی وارٹر گن حنانکہ یہ چھپا کہ میں نے سمرز کے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن پتہ نہیں کہاں سے اس کو مل گئی اور اس نے ایک زد ڈال دی کہ مجھے وارٹر گن آزان جو ہے وہ کھیل رہا ہے اور آزان کو فل ٹیم ایکٹیویٹی چاہیے یہاں پر وہ ٹول بوئی بنا ہو ہے پلمبر بنا ہو ہے اور اپنی ٹولنگ کر رہے ٹولنگ کٹ پین کر ہو رہا ہے اور بچوں کی مائیں مجھ سے اگری کریں گی بچوں کے دن کا پتہ نہیں لگتا کہ کب رات ہو جاتی ہے کب دن ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں لگتا تو اللہ سب بچے 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 نئی ہیں جو بے اولاد ہیں اللہ تعالی ان کو اولاد سے نواز سے زندگی والی اور دیر و خوشیات دیں تو بس شہیئی تک تھا میرا ولوگ بائی بائی